السلام علیکم پاکستان وولکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ حاشمی کے ساتھ ناظرین پاکستانی عوام کا مقدمہ اب دن بدن پہچیدہ سے پہچیدہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر آپ نے اب سے کچھ ہفتے قبل دیکھا کہ جیسے ہی وہ لاہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہوئے اسلامباد میں اپنی پیشی کے لیے تو عمران خان صاحب کے زمان پارک لاہور والے گھر میں جس طرح سے اس پر دھاوہ بولا گیا اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی اہلیہ وہاں پر اکیلی تھی اس وقت ایک دو ملازم صرف گھر پر موجود تھے سو بڑے عجیب سے مناظر تھے اور ہم نے کل رات اسی سے ملتے جلتے مناظر چودری پرویز علائی صاحب کے گھر پر دیکھے جو کہ سابق وزیرالہ پنجاب ایک نہیں ایک سے زائد بار رہ چکے ہیں اور بہت انفلوینشل پلیٹیکل فگر کنسیڈر کیے جاتے ہیں پنجاب کی پولیٹکس میں پاکستان کی پولیٹکس میں اور اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب کے اپنے گھر کے افراد اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور ان کی بہت سے بتائی جاتی ہے کہ اس وقت جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس میں ان کی ٹھیک ٹاک سے ہے اور اس کے باوجود پرویز علائی صاحب کے گھر کی خواتین کو جس طرح سے بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور وہ بچاری پوچھتی نظر آئیں چلاتی نظر آئیں کہ ہمارا قصور بتایا جائے آپ اس طرح سے کیسے ہمارے گھر پر دعویٰ بول سکتے ہیں اور جس وقت ہم نے بھی کل رات کو جب میڈیا پر میں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تو میرا تو ایک ہی سوال تھا کہ پولیس کب سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے چوروں کی طرح اس طرح سے گھسنے لگی ہے لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے تو جو اصل مجرم دندناتے پھرتے ہیں یا اگر کوئی سیاستدان واقعی میں مجرم ہے بھی تو آپ تو اس کو لوگوں کی نظر میں فرشتہ بنا دیں گے جس طرح سے جو طرز عمل آپ نے اختیار کر رکھا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے الیکشن اب کیا چودہ میں کو واقعی ہو جائیں گے پنجاب میں یا نہیں اس پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے ایلیکشن کمیشن نے ذرائع کے مطابق الیکشن کی تیاریاں روک دی ہیں بیلٹ پیپرز جب تک نہیں چھپیں گے تب تک الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا اور چودہ میں کوئی الیکشن کروانا ناممکن ہے اگر کل پرسون تک بیلٹ پیپرز نہیں چھپ پاتے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے چھاپیں جی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہیں فنڈز کے عدم دسیابی ہے تو اس پر بات کریں گے ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف گھروں پر چھاپیں اور جس طرح سے گھر کی خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں کلن ریٹائر اصد محمود ویڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں کلن صاحب میں جوئن کرنے کیلئے بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور سیاسی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مسرد جمشی چیما صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرد جمشی چیما صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کے آپ لاہور میں ہی موجود ہیں اور لاہور میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے کل فرمائیے گا کس طرح سے ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھتی ہیں چودری پرویز علاہی صاحب تو زمانت پر تھے تو یوں آدھی رات کو کیوں یہ پولیس کا چھاپا مارا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملیہ دیکھیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو آپ کا پروگرام کا آغاز ہے اس میں یہ قوم کو آگاہ کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چادر اور چادر دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے کا خواتین کو اور بچوں کو حکرنے کا یہ ریوین کینگ آپریشن کے ساتھ تحفے میں ملا ہے قوم کو اور وہ بدترین دور ہے جس میں پاکستان کے سب سے بڑے جو سیاسی جماعت ہیں سب سے پاپولر لیڈر کے گھر کے اوپر بھاوا بولا جاتا ہے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے 20 گھنٹوں پہ مصمیر ایک آپریشن تھا جس میں اسی طرح بکٹر بند گاڑی لائی گئی لیکن آڑے آئی رکاوٹ بنی قوم اور لاہور کی عوام پاکستان کی عوام اور انہوں نے یہ گھڑیا حرکت یہ گھناؤنی حرکت کرنے سے انکوز کا اب یہ انتقامی کاروائی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے پچیس میں اور پھر ابھی پھر میرے گھر میں بھی اور اس طرح بیسیوں لوگ ایسے ہیں کہ بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹ کے ہمارے گھروں میں چادر اور چادیواری کا تقدس پامال ہوا جس کی دترین مثال کال آپ کو دوبارہ دیکھنے میں ملی چادری پرویج علیہ صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا جس طرح ان کے گھر کے اوپر اور بکتر بند گاڑی سے تو لگ رہتے رہا تھا کہ پاکستان کا موسٹ وانٹڈ دہشت گھرڈ اندر موجود ہے اس طرح پڑکیاں اور شیشے اور دروازے توڑے گئے جس طرح سے عورتوں کے ساتھ بسکلوکی کی گئی میں نے ویسے اس طرح کی سوٹیجز کسی دہشت گھرڈ کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی نے کبھی دیکھی وہ بھی آپ سے قوم سے شیئر کریں کہ وہاں یہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کیا پھر سلوک روا رکھا جا پھر اگر میں یہ مان لوں کہ یہ کل واقعی دہشت گھرڈ کا گھر تھا تو وہ ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ان کی نظر میں دہشت گھرڈی تو اب ریوڑیوں کی طرح بانٹی جا رہی ہے یہ جو سیون ایٹی اے کی دفعات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہی میں بھی پاکستان کی دہشت گھرڈوں کی لسٹ میں شامل ہوں اچھا میرے اوپر بھی دہشت گھرڈی کے بے شمار مقدمات پہلے بھی کیے گئے پچیس میہ کے بعد اور ابھی بھی ہوئے ہیں اسی طرح خان صاحب کے اوپر بے شمار دہشت گھرڈی کے درجنوں مقدمات بنائے گئے پل ملا کے وان فوٹی سے دن کے اوپر سکے گئے اور ہم پاکستان کی تحریک انصاف کی ساری سینئر کے عادت شادمان جو ایٹی سی کو وہاں پہ ہم پیش ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اب رول آف لاؤ مجھے یہ بتاؤ حاصل کیے بغیر کیا اس ملک میں رہنا ممکن ہے جواب ہے نہیں ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں ہمارے بچے نہیں کرتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ ابڈکشن کی نظر ہو رہے ہیں غیر مہینہ مدت تک کسی کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر کوئی کی ضرائع جائے تو وہ ہے جنگل کا قانون اور طاقت کا بے درے گے استعمال گنڈا گردی اور پاکستان میں جو انتقامی کاروائیوں کا جو یہ اصلاح ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا مصرح چیما صاحبہ آپ پر بھی آپ کے مخالفین الزام آید کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے آج بھی ٹویٹ کی کہ جن لوگوں نے نواز شریف سے انتقام لیا جن لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ برا کیا آج وہ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو وہ انتقامی کاروائیوں کا الزام آپ کی گزشتہ حکومت پر بھی لگاتے ہیں کیا کہیے گا نہیں ملیہا میں ان کی بات کیسے مان لوں اگر کرپشن کے کیسز وہ کیسز جن کیا ایویڈنس موجود ہے اور وکٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز کو یہ ایک کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کوئی عوامی نمائندہ قوم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے جو ہمارے اوپر ایسا کیا ہم نے کر دیا ریجیم چینج کے بعد کہ خان صاحب کے اوپر 143 کیسز ایٹی سی کے کیوں ان کو لگانے پڑے سیون ایٹی یہ دہشت گردی کے کیوں لگانے پڑے کہ کرپشن یہ کچھ بھی نکال نہیں سکے اور نکلا کیا تھا توشہ خانہ گھڑی اور اپنی کئی گھڑیاں نکل آئیں ایسی جو کہ یہ سرکاری عوضوں پہ موجود بھی نہیں تھے مریم کے پاس کیا عوضہ تھا کہ اس نے بی ایم ڈبلیو لی اور اس نے اتنی زیادہ رالیکس وچز لی مریم آرنگ زیب کے نیکس کے چپیسٹی میں لی تو اس کے یہ بہت ساری چیزیں سری میں لے گئے تو مریم تو کہتی ہے میرے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ وہ بی ایم ڈبلیو بتاتی چلوں کہ جب انہوں نے نیب کے اوپر ماشاءاللہ سے پول لے کے حملہ کیا تھا نا اور اس کے اس وقت یہ بی ایم ڈبلیو گاڑی لے کے گئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے فوٹیج بنائی تھی جاتی عمرہ میں جا کے کہ یہ دیکھیں انہوں نے میری گاڑی کس طرح سے ڈیمج کیا بلکل آپ ماضی میں جا کے ان کے دیکھو گی آپ کو وہ ملے گی دوسری جو بات ہے دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری نہیں ہے انہوں نے کہا میری نالج میں نہیں ہے وہ اتنی امیر کبیر شہزادی ہیں کہ ان کے پورچ کے اندر بی ایم ڈبلیو ٹیپ کی گاڑیوں نے کہا یاد رہتی ہیں سوچو اگر حلال کے پیسوں سے کما کے خریدیوں ملیا تو آپ کو ایک چھوٹی چی رنگ بھی پتا ہوتی ہے آپ کو جوتے کا بھی پتا ہوتا ہے تو یہ ملک انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جنگل میں بھی کوئی حصول ذاتے ہوں گے اور سب سے زیادہ جو بھیڑیے اور درندوں کی شکل افتیار کر چکے ہیں وہ ہے ہماری پلیٹیکل کمیلٹی جو پی ڈی ایم میں بیٹھی ہے ان کو شرم ہوتا ہے یہ ساڑھے تین سالہ دور ہے ہمارا ایک جب مریم نے ایون میپ کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی تو جواب میں اگر ریاست چاہتی تو جاتی انہوں پر جا کے اس کو ارسٹ کرنے کے لیے حملہ ہو سکتا تھا ہم نے کوئی ایک ایگزیمپل میرے گھر میں چار دفعہ یہ واردات اسی طرح ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بتائیں ان کے کسی ترجمان کے گھر ان کے کبھی مریم کے جاتی عمرہ کا گیٹ ٹوٹا کبھی بناول ہاؤس ٹوٹا کبھی کسی کے گھر میں ان کے خلاف جو کیسیز ہیں وہ کرپشن کیسیز ہیں کوئی ایک دہشتگردی کا مقدمہ لائیں جو پلیٹیکل وکٹمائزیشن جو زمرے میں آتا جو ہمارے دور میں ان کے خلاف بنا ہو تو پھر ان کے لئے ساری کاروائیاں ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے بلکل صحیح لیکن ہم نے کوئی ایک مقدمہ ایک جھوٹی ایف آئی آر بھی دھرچ کرانا ہم آگے بھی دنا سمجھیں گے ہم آگے بھی اس طرح کی جرت نہیں کریں گے نامے کرنی چاہئے بلکل صحیح سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف اگر رہا جا سکتا ہے تو آئین اور قانون کے تابع ہو کر تابع ہو کر رہا جا سکتا ہے بلکل صحیح اب ہم راجہ آمیر عباس صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور پھر میں اسد صاحب کی طرف آوں گی راجہ صاحب کیا کہیے گا یہ جو چودری پرویز علیہ صاحب کے گھر آدھی رات کو جس طرح سے پولیس نے ریڈ کی ہے اور جس طرح سے ان کی گھر کا دروازہ توڑا گیا اور خواتین جب نکلی ان سے بھی بدسلوکی کرتے ہوئے ظاہر وہ ویڈیو ساری سامنے آئیں جب بحث مباحث کا سلسلہ چل رہا تھا کیا قانونی طور پر آپ بحثیت ماہرے قانون کیا بتائیں گے ہمیں کہ قانونی طور پر اگر کوئی شخص بیل پر ہے تو اس کے گھر پولیس کوئی جواز رکھتی ہے قانونی طور پر کہ وہ اس طرح سے ریڈ کریں آپ قانون کی بات کر رہی ہیں یہاں تو آئین پاکستان کو نہیں مانا جا رہا تو قانون تو اس سے بہت نیچے ہوتا ہے کہ جی کسی کرمینل پروسیجر کورٹ کی بات ہو جب آئین پاکستان کی دجیاں اڑانے کے لیے اگلے تیار ہیں جب انٹرم گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں وہ اپنی آئینی مدد پوری کر چکی ہے اس کی کوئی لیگل حصیت نہیں ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جب آئی جی وزیرعالہ اور وہ ملک سے باہر ہیں اور آرڈرز آتے ہیں کہ جی رات کو آپ نے جا کے ریڈ this is not a rade آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایک جو پدمست ہاتھی ہوتا ہے نا کہ پاور کی نشے میں اپنی طاقت کی زوم میں وہ پھر جب لوگوں کو رونتا ہوا جاتا ہے یہ اس کی منظر کشی کی جاری تھی کہ ایک بکترپند گاڑی ان کے گیٹ پہ آکے اس کو توڑی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اندر اور ایک طرف تو یہ موجودہ جو بڑی پارلیمان بنتی ہے اس نے قانون سازی کی جی white collar crime میں تو نیب میں amendment کیجئے اس میں arrest کرنی کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی corruption کے cases میں تو کسی کو arrest کرنا ہی نہیں چاہیے arrest غیر آئی نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر bail orders وہ لے چکے ہیں ہر کسی کو پتا ہے ان کی legal team بھی وہاں پہ موجود تھی انہوں نے اس کو بتایا کہ جی ہم already bail before پہ ہیں but the point is کہ وہ کوئی arrest کرنی نہیں گئے تھے وہ گئے تھے یہ message دینے کے دن آپ ایک تو ہم آپ کو سبق سکھانا چاہتے ہیں آپ کو توڑنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ جو simth اپنی رکھی ہویا ہے اس simth کو جب تک آپ بدلیں گے نہیں تو ہم آپ بات ہمیں نظر آئی کہ پچھلے جتنے بھی عرصے میں جتنے بھی جو یہ political victimizations کے cases ہو رہے ہیں چاہے وہ گل صاحب سے لے لیں چاہے وہ علی امین گنڈا پور کو لے لیں چاہے اور دیگر جتنے بھی ہیں ہمیں نظر آیا کہ ابھی تک بھی کوئی political جو worker ہے وہ اپنے stand سے پیچھے نہیں اٹھا اور اس کے بعد وہ مزید strong کے سامنے آئے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ چودری پرویز علائی جو کہ ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو اس طریقے سے پریشان کریں گے لیکن جو افسوسناک بات ہے اب ہم نے بھی وہ گھر دیکھیں ہوئے ہیں وہ ایک دو تین چار گھر اکٹے ہیں ساتھ چودری شجاست دھر رہے ہیں زہور الائی روڈ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور دیکھئے ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ عزتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن جہاں بھائی بھائی کی بات آ جائے گھر کی اپنی بیٹیاں آ جائیں اور وہاں پہ انہی کی جو پارٹی ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اور ان کے گیٹ پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو مجھے نہایت افسوس سے یہ بات کہنی پڑی ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے چودری شجاعت اور ان کے بچوں کے لیے کہ جناب آپ کے گھر کے اندر یہ کیا کاروائی ہو رہا ہے ایک صرف اور صرف پولیٹیکل پریشر کے لیے دھونس کے لیے دھمکی کے لیے یہ کیا کیا جا رہا ہے بات وہیں پہ آتی ہے جو میں نے شروع میں کی کہ جب آئین پاکستان کو نہیں ماننا تو یہ تو چھوٹے کانون ہے کوئی پوچھ سکتا ہے اس آئی جی کو بھولا کے اور ان سے انٹی کرپشن والوں سے کہ جب بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جو ڈسین کیا ہو رہا ہے ہم نے کوئی میسج یہ دیا کہ لوگ دنیا میں یہ باتیں جو ہی جو ہی ہی رائٹس کی یہ جو کہا گیا کہ جی مجسٹریٹ ساتھ ہوگا خواتین ساتھ ہوں گی اب تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کرین ساتھ ہوتی ہے ایک بلڈوزر ساتھ ہوتا اس قسم کا ڈاکیمنٹ ہو تو اگین یہ چیزیں چل نہیں سکے گی ان چیزوں کے نتائج جو بکتنے پڑھ رہے ہیں وہ کس صورت میں ہیں کہ جب ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا نظر جب الیکشن زور رہے ہوتے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں جناب خدا رہا آپ جائیے ہم آپ ٹکڑ پہ لڑنے کی تیار نہیں آپ کی جو حرکتیں ہیں اور ان حرکتوں کی وجہ سے اب یہ اتنی فرسٹیشن کا شکار ہو چکے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں کہ جی اسد صاحب چودری پرویز علیہی صاحب جب صدر بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو آپ نے کی گدی سنبھالنے کے زیادہ اہل ہیں اندر کھاتے بہت سے ایسے لوگ بھی خوش نہیں تھے آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس آج رات کے واقعے سے چودری پرویز علیہی صاحب کے لیے لوگوں میں سمپتھی کا اضافہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن رکھ ملی تینک پہلے میں ایسا لگتا تھا کہ ہم اکثر بات کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے انڈین میڈیا میں بیٹھ کرتے ہوتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پر بھی انڈین آرمی تھی انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کے گھروں کے گیٹس کو نہیں توڑا تھا ان کے پھر جو پروپیگنڈا کرنے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں تو کئی گھنٹے پہلے شروع کر دیا تھا کہ زمان پارک کے اوپر بھی چودری پر بیزل آئی کیا بات کرتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں میں آپ سے کہوں بلکل عباس صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کہ جی پاکستان کے اندر جب آئین پاکستان کو نہیں ایکسپٹ کیا جا رہا اور کون ہی کر رہا پی ڈی ایم جو کہ رولرز ہیں اس پاکستان وزیراعظم نہیں کر رہے آپ کی عدلیہ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا تو کسی جگہ ایگزسٹ کرتا نہیں جب رول آف لا ایگزسٹ نہ کرے تو کوٹ نے کسی کو بیل دی نہ دی اس کا کوئی مقصد ہی فوت ہو گیا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں تو سوچنا شروع کی ہے کہ اگر کسی کوئی سمجدار آدمی کو سین ذہن والے شخص اگر پاکستان اور پر پنجاب ملتا ہے اس کو سب سے پہلے اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کو ڈس بینٹ کر دینا چاہیے حقیقت میں آپ کو بتاؤ اچھا اور پنجاب پولیس کو دیکھیں ان کی سٹین دو لاکھ کے قریب ہے ان کا جو بجٹ ہے مور دن فور ہنڈ فائی ہنڈ بلین یعنی اگر آپ نے ان کو ویپنز لے کے دیئے ان کو اسلحہ لے کے دیا ان کو گاڑییں جو بکتر بند گاڑی کی بات کرتے ہیں یعنی میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے اس پولیس کو آپ دیتے ہیں اور اس لئے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو پکڑے اٹھائے ان پہ تشدد کرے ان کو نیوٹ کرے ان کی ویڈیوز برائی یہ اس پولیس کرتے ہیں اس میں کوئی شاک کسی کو سو سب سے پہلا کام میں آپ کو بتاؤ پولیس انفرچنیٹلی آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا پہ بڑے دنوں سے چیز چل رہی ہے پاکستان کے اندر جو پہلی ایف آئی آر لوج ہوئی تھی وہ کے بعد ہم پولیٹیشنز کو لیتے ہیں باقی لوگوں کو کرتے ہیں اپنے جیوڈیشری کو کرتے ہیں اور یہ جو مقدس گائے دو ہیں ایک آپ کی بیوروکریسی اور دوسری پولیس ہے اور میں ضرور آمرا بات سے کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کو پہ تھوڑا آگے لے کے چلیں پاکستان میں آپ پاکستانی پولیس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک غصہ ایک نفرت کی لہر آپ کے اندر آتی ہے کہ نہیں ان سے آپ پر فارمس لوگوں کو پکڑ رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں جالی آف آئی آر کر رہے ہیں حقیقت میں میں آپ کو بتاؤ یہ ہے وہ چیز اور آپ کو پہلی آف آئی آر ہوئی تھی اس کے اوپر غداری کا قاتلانہ حملے قاتلانہ ایک مقصد تھا کہ اس کو قائد آزم کو مارنے کا اس بیار بنای تھی اس شخص کو چار سال مقدمہ چلا اس کو پھانسی کے سزا ہو گئی تھی اور اس کی ایک لیاس سے بچت ہوئی ان کی تربیت اسی طرح کی ہے اور 1947 سے پہلے بریٹش انڈیا کی بیروکریسی ہوتی تھی اور عام لوگوں کو یہ باند کر رکھتے تھے ٹھیک بلکل جانوروں کی دیل کرتے تھی کی مجھے آپ بتا سکتی ہیں ایک جب کسی دفتر میں جاتا ہے بھئی ہوں کم دو کروڑ کی آپ اس کو گاڑی دے رہے ہیں بھئی 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 آپ یہ دیکھیں نا یہ اکثر بات ہوتی ہے اور آپ مانیے کہ اس کا گھر بھی کیمپ آفیس بنا ہوا ہے کسی کیمپ آفیس بنا ہے دفتر سے ہارڈلی کوئی ایک کلیمیٹر دور ہوگا اس نے وہاں پر بجری کا بلنی دینا اس نے گیس کا بلنی دینا وہ تو سرکار پی کرتی ہے اس طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا اس کو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے بیروکریٹس کو ڈسکس نہیں کرتے فارن سرویس کو ڈسکس کر دیکھ ہے اس ساری چیز کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انٹیرم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں موسن نکوی کی بات کرتے ہیں وہ کس لیے آیا تھا کہ یہ پنجاب جو انٹیرم گورنمنٹ ہے وہ صرف الیکشن کرانے کی چنکر میں پڑی تھی اور وہ کس کی بحث پر کام کر رہا تھا شباز شریف کسی صورت میں یہ تو دوب گئے پھر آپ سے ڈسکس کروں گا جتنا گھناؤنا کردار پیپلز پارٹی نے اس سارے ایک سال پلے کی پانچوں گھی میں ملیہ میں آپ کو بتاؤ سرکڑاہی سرکڑاہی سید کو انہوں نے لوٹا ایک سال کے اندر وہ ان کے پاس وزارتیں رسپونسیبیلیٹی کچھ نہیں ہے اور اب آپ نے 20% دوائی ہیں تو وزیر سہت کون ہے بلکل ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک سے بڑھائیں گے تو اپنے بڑی پین فشری ہمیں دکھائی دیتی ہے زرداری صاحب کی بڑی لینگویج آپ کو بڑی کون فیڈنٹ دکھائی دیتی ہے اور لگتا ہے کہ وہ کوئی پتہ کھیل گئے ہیں سو پتہ کیا ہے اور کیا عمران خان صاحب کاؤنٹر کر پائیں گے زرداری صاحب کی پولیٹیکل چال کو آفٹر دو بریک موسیقی ورکم بیک ناظرین بہت ہی انٹریسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائیڈ اسد محمود صاحب اور راجہ آمیر عباس صاحب بیک سے پہلے ہمارے ساتھ مسارد جمشی چیما صاحب بھی موجود تھی جن پارٹی پاکستان تحری کے انصاف کے حوالے سے اور چودری پرویز علائی صاحب کی گھر پر جو ریٹ ہوئی اس کے حوالے سے ہم نے بڑی مفصل ڈسکشن کی پچھلے سیگمنٹ میں اب بات ہو جائے الیکشن پر کیونکہ ایک طرف ہو رہے ہیں مذاکرات جو کہ منگل تک موخر کر دیے گئے ہیں اور دوسری طرف منگل آنے سے پہلے پہلے احتیاطن چودری پرویز علائی صاحب کے گھر ایک پولیس ریڈ کر دی گئی اور جس طرح کا طوفان بتمیزی ہم نے کل رات دیکھا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ لوگوں کا کچھ پلیٹیکل انیلسٹ کا یہ تجزیہ ہے کہ شاید یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے جبکہ مجھ سمیت کچھ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہر قسم کے مذاکرات کو جان بوچ کر سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے رازو عمر عباس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دو سوال ایک تو یہ کہ چودہ میں ایک کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش آپ کو لگ رہی ہے جو میرا پوائنٹ او ویو ہے کہ یہ مذاکرات میں عمران خان کو ویڈ پچ پر لے جانے کی کوشش ہے میرا تو ان دونوں سے مختلف پوائنٹ گین ہے ایک پی ڈی ایم کی طرف سے ایک چہلاک موو ہے کہ کسی تاریخے سے ٹائم گین کیا جائے ہم الیکشن کو ڈیلے کریں پی ٹی آئی کا جو اتنو سٹرونگ کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پہ فیصلے ہو چکے ہیں جہاں پہ الیکشن کی ہتمی تاریخ آ چکی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی ابھی جا کے کبھی تو یہ بات ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان میں جا کے بیٹھ جائیں گے پھر آئین سازی ہوگی پھر آئین میں amendments ہوں گی اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ یہ amendments کر پائیں گے آئین میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ جب جس دن ووٹنگ ہوگی آپ کو اگلے ووٹ دیں گے نہیں دیں گے آپ کو آپ سے وہ باتیں بھی کر لیں مذاکرات میں بھی لیں پھر بھی یقین کریں سوچ ہے کہ ہم نے الیکشنز کرانا ہے دوسری طرف جو بات عوام کے بلکل زدہ عام ہے وہ ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا سیدھی سی بات ہے بلکل طریقے سے عمران خان کو نہیں آنے دینا اور جب عمران خان کو آپ نے نہیں آنے دینا تو آپ نے الیکشنز نہیں کرانے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کون کرائے گا اب الیکشنز کرانے کسی مذاکرات کے نتیجے میں نہیں ہوں گے الیکشنز اگر ہوں گے تو سپریم کورٹ کا آرڈر اور اس کے بعد عوام کا پریشر ہوگا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اور وکلا جو ان سے ہیں وہ جب تک میدان میں نہیں آئیں گے تو آپ بھلے سے جتنے مذاکرات کریں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے یہ جولائی کا مہینہ آگے چلے جائے اور یہ بات کرتے ہیں سپٹیمبر کی اکٹوبر کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس آگ ریٹائر ہو رہے ہیں دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے نہیں ان کے علمیں صدر مملکت ریٹائر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ جو نیا بل آ چکا ہے سپریم کورٹ رولز اور پروسیجر کا اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا میا صاحب تشریف لائیں گے سپریم کورٹ ان کو بری کر دے گی میپ کی سیدھی سی بات ہے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آپ جب یہ پیشی لگتی ہے ادھر جا کہ ہمیں دو دن اور دے دیں ہمیں چار دن بڑے جی اچھے الیکشنز ہو رہے ہیں بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے بھائی کیسے ریزلٹس آئیں گے آپ کو ایک سو پچاس مقدموں میں پسایا ہوا ہے آپ کے گھر پہ رات کو بلڈوزر لے کے آجاتے ہیں آپ کے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو جب ہم کو پولیس کی وردی میں کچھ اور لوگ نظر آتے ہیں تو اصل ایشو تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا چاہ رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیٹیکل ایشوز پہ فیصلے دیے جی آئے کسی کو برخواست کیا یا رکھا اس وقت سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہمیں نظر آئے اب اور جس کی وجہ سے غلط فیصلے سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے ملے ہمیں لیکن اب عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہے کہ سپریم کورٹ سپرمیسی ہے جس سے مراد عام طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ لی جاتی ہے ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے چار پانچ دن پہلے فرمایا کہ ہمارا تو کسی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے ملیہ تین چار دن کی بات تو آپ کو یاد ہوگی لیکن ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں کہ جب باجوا صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم جنوری یا فیوری سے اے پولیٹیکل ہوگئے ہیں وہ اے پولیٹیکل یاد آپ کو اس کے بعد ان کے اپنی جو سٹریٹمنٹ ساری ہیں وہ جو خود صحافیوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں امران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہاں پہ آپ کو نظر آیا اے پولیٹیکل ہوگئے ہیں کیسے اے پولیٹیکل ہوگئے ہیں ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب نے اس میں دیکھیں کہ جی کیسے یہ لوگ تمام اکٹھے ہوئے ایک سو اسی ووٹ اور یہ دیکھئے کیا ہم کو نظر نہیں آتا کہ باپ پارٹی جونسی ہے جس کے افراد ہیں وہ کہاں سے کنٹرول ہوتی اور سپریم کورٹ نے اس کو اب اس بہت بڑے بھور سے نکال تو سپریم کورٹ بھی چھوڑے کہ میرے فیصلوں پہ عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں آپ نے فیصلہ کر دیا کوئی نہیں مانتا اس کو آپ disqualify کریں اس کو سزا دیں اور وہ والی سزائے نہیں کہ بڑا آپ نے بھیجیں پھر دیکھا جائے کہ کیسے نہیں ہوتا آپ کیوں وہ ساگھ دار ساب جو وہاں سے آئے ہیں فائنانس کے منسٹر ہیں نا وہ فائنانس والے پیسے نہیں دے رہے آپ کیا یہ مچایا ہو ہے کہ جی بڑے آدمی کے لیے تو تل دی رائزنگ آف دی کوٹ وہ جائے نا سیکٹری فائنانس اور یہ وزیر صاحب اندر تو یہ بات ہے کہ سپریم کوٹ must now put its feet down اور وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کریں فائنل ورڈیک نہیں یہ مچ کوئی عمل درامت ہوگا نہیں وہ جس نا ٹھیک اٹی نائن ون نائنٹی کا ذکر جو ہے آئین میں وہ کوئی کالی صفوں کو کالی سیائی سے بھرنے کے لیے نہیں ہے دو سو چار کیا جو ادھر ہے آرٹیکل وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے اس کو انفورس کریں اور اس باقی ڈائلاغ وغیرہ بلکل صحیح اصد صاحب یو ٹیک میں ایک چیز تو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسٹیبیشمنٹ کو ہر شخص بلٹی اسٹیبیشمنٹ اگر ہم بات کریں کرتا ہے جنرل باجبہ کا نام لے کے سارا جو کچھ بھی ہے اٹائمز آئی فیل کے لگتا ہے یہ باقی سارے جو ہے نا یہ تو یہ پولیٹیشنز کہہ لیں بیروکریٹ کہہ لیں پولیس والوں کو کہہ لیں یہ تو بچارے روٹی کو چوچو کہتے ہیں تو بڑے سادے لوگ ہیں ان کو کچھ پتا ہے ان کو کرنا کیا ہے میں یہی آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بیروکریٹس اور یہ پولیس والے اگر کوئی انکانسٹیٹوشنل آرڈرز ہیں لوگ کے اندر نہیں ہیں تو یہ کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں میں آج آپ سے ایک سوی اگر نہیں میں ایک ایجیز آپ سے ارز کروں میں جہاں چھوٹے سی بھی غلطی کسی جگہ پہ کسی ملٹری آفسر سے ہوئی ہے میں سینکڑوں لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ دیوار سینٹ ہوم اور میں بات کروں آپ سے آپ مجھے یہ بتائیں جو کچھ آپ کی بیروکریسی کر رہی ہے جو آپ کی پولیس والے کر رہے ہیں جو آپ کے دوسرے سیولے دارے ہیں وہ سارے کچھ کر رہے ہیں کتنے سوائے چند لوگوں کے میرا حیال ہے پولیس والے جو ہیں وہ شاید وہ گھر گئے ہیں چند کی میں بات کروں ایسے ایک دو تین آپ نے کبھی دیکھا کسی بیروکریٹ کو کہ جی نہیں کرپشن کی اوپر غلط کام کی اوپر غلط کام کرنے کی اوپر اس کو گھر بھیجا گیا انہوں مکسمم کیا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو اس جگہ سے اٹھا کے جی وہاں پہ ایک لیا سے بھیج دیں دوسری چیز میں بالکل آمر باس آپ سے اگری کرتا ہوں انفوچنیٹلی ہماری جو بریشری نے جس طرح کی لینینسی دکھائی ہے آرڈر دے دیا اور آفٹر آل اس کی ایگزیکیوشن کو اس طریقے سے انشور نہیں کرایا جب آپ ایسی چیزوں کو جس کو کہتے ہیں تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں آگے چل پڑتی ہیں دیکھیں ہم یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ وہ جو تین رکنی بیچ تھا جس نے سو موٹر نوٹس لیا تھا اس رات کو اور بارہ بجے سارے کٹھے ہو گئے تھے بلکہ اور اس کے بعد اگلے دن عدالت لگی ان کو ٹائم دیا پی ٹی آئی کی میں بات کرتا ہوں اور اس کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو گیا نو اٹیز بیسیکلی اگنس تھی سیم بینچ سو میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو اس بینچ کی نو رسپونسیبیلٹی آتی ہے اگر انہوں نے اس وقت کوئی ایسا ڈیسیجن لیا تھا میں آج بھی کہتا ہوں یو ٹرسٹ می کہ اگر اس وقت یہ الیکشن ہو جاتے تو یو نیور نو کہ عمران خان شاید نا چیز سکتے اپنی پارٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں سیچویشن وز ٹوٹلی ڈیفرنٹ دوز ڈیس اب تو سیچویشن ایک لیسے ٹوٹلی مختلف ہو گئی ہوئی ہے دوسری میں ایک اور چیز بھی آپ سے ارز کروں جہاں ہم بھی سارا الزام دیتے ہیں نا اوکے میں پولیٹیشن کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیشن کے اندر سپیشلی اگر ہم پی ڈی ایم کو بھی بات کرتے ہیں مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں بلکل کہیے ایڈمنسٹریٹر میں ایک چیز فیلٹ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک اپوزیشن کے اندر ہوں اور میرے مقابلے میں اوکے جی پوری سٹیٹ مشینری بھی کام کر رہی ہے اور کرمنلز کی حکومت ہے جن کے ساتھ میں نے ٹیکل کرنا اور جن کا پچھلے چالیس سال کا تجربہ ہے تو میں ایسے نہیں کروں گا کہ جیسے عمران خان نے کیا کہ جی اوہ نہیں میں ان پر پریشرائز کروں گا مجھے اس نے کہا مجھے اس نے کہا آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی آپ نے کے پی اسمبلی ایک لیاس سے توڑ دی میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں ان کو چاہیے تھا کسی صورت کے اندر بھی اپنا وہ جو چھوٹے موٹے پاور سینٹرز آتے تھے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہ نکیل رہتی ان کے کان کے اندر ان کے ناک کے اندر میں آپ سے یہ بتاؤں پی ڈی ایم کی میں بات اگر ان کو آج آج دیکھیں نا ایکچری ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کر کے تو اپنے ہاتھ باندھ کے دے دی جو آپ نے کرنا ہے ایک لحاظ سے ہمار ساتھ کر لو ایسا نہیں ہوتا پھر دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں it is not only that عمران خانی سفرنگ یا پھر چودری پرویزلائی کی بات کرتے ہیں اس وقت بھی اگر جیلوں کے اندر اٹھائی سو سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا تو وہ سوچیں وہ اٹھائی سو فیملیز یعنی پیچھے جو سفر بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو پلیٹیکل سٹرگل اس کی سوچ اور طرح کی ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی wisdom ہونی چاہیے اور what is that wisdom کہ بھی ہر وقت آپ head on نہیں چلے جاتے کسی کے ساتھ ٹھیک ہے نا وقتی طور پہ آپ تھوڑا سات چیزوں کو cool down کرتے ہیں اچھا کیا ہوا یعنی آپ یہ نیشنل سمبلی کے اندر یہ پی ٹی اے موجود رہتی پنجاب ان کے پاس تھا کے پی ان کے پاس تھا تینوں چیزیں ہو گئیں فیڈل گورنمنٹ نہیں تھی تو فیڈل گورنمنٹ میں جو پی ڈی ایم آئی ہے نا ملیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے لیے لے کر آئے ان کا مو کالا ہو گیا پچھلے ایک سال کے اندر میں آپ سے یہ بتاؤں they would have continued this way temperature اپنا political جو ہے اس کو normal رکھتے اور دیکھیں ایک جیسا بھی ہے اب پی ٹی آئی جس طریقے سے انہوں نے take on کیا criticize کیا accuse کیا ساری چیزوں کے پر establishment کی بات کرتے ہیں establishment کس کی ہم سب کی ہے نا ہمارے بھائی بچے جو ہے نا ایک اپنی فوج کے اندر موجود ہیں جو بھی ٹھیک ہے امر آباس سے میں agree کرتا ہوں کہ بھی جنرل باجوا کے بارے میں don't say anything لیکن اب جب سے میں سمجھتا ہوں جب آرمی کی جو leadership وہ change ہوئی ہے مجھے بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہاں پہ ان کے ایک لیا سے میں سمجھتا ہوں کہ involvement نظر آتی ہے آج کی statement دیکھیں لیکن آپ chief of army staff کی پی ایم ای کہ آج passing out پریٹ جی he is absolutely clear کہ we are standing basically with the people of Pakistan and yes we respect them and definitely we have to اپنے لوگوں کو ہم نے ایک لیا سے محفوظ رکھنا ہے ان کو سکر بلکل اور وہ ایک prime responsibility بلکل تو دیکھیں جہاں بہت ساری غلطیاں میں کہتا ہوں اگر حکومت کی ہیں پی ڈی ایم کی ہیں سارا کچھ ہے تو کانڈلی ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے پی ٹی ای کو بھی دیکھنا چاہیے بلکل ہم نے ینگ جنریشن کو کس direction میں لے کے جا رہے ہیں بلکل اس نوٹ پہ ہمیں چھوٹی سی break لیتے ہیں ناظرین پھر آخری segment میں discussion کو لے رہیں گے اور یہی سوال میں دونوں معزز مہمانوں کے آگے رکھوں گی اور ایک دو quick questions لیکن after the break جی ناظرین welcome back بہت ہی interesting discussion کا سلسلہ آج کے program میں رہا program کے آخری اختتامی حصے میں جیسے کہ ہم پہنچ چکے ہیں تو میں وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر راجعہ عمیر عباس صاحب کی طرف چلوں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ break سے پہلے ابھی اسد صاحب نے ایک بڑا interesting point ریز کیا کہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا ہمیں پاکستان کی نوجوان نسل کو بھی بلکل صحیح direction دینے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی effort کو اور اپنی ساری کوشش کو ٹھیک طریقے سے چینلائز کریں تو راجعہ صاحب پاکستان کی نوجوان نسل کس چیز کو what should they actually be looking up to and aiming for and who exactly should they be looking up to کون ہے جو ان کا role model بن کے ان کو صحیح طریقے سے guide کریں جہاں اس کو پتہ نہ ہو کہ کرنل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی فائی آر جو کٹی تھی وہ نماز میں پہلی لائن میں کھڑے ہونے کیوں کس لیے کٹ گی تھی جہاں پہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اس ملک میں ستر سال سے جو لوٹ مار ہے اس لوٹ ہم جو ایک پچھلی چار سال میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سے ایڈمنیسٹریٹیف گورننس کے بہت سی میکنگ کے ایشیوز میں امران فانک صاحب سے صحیح فیصلے نہیں ہوئے جس کی دو وجوہات تھی ایک وجوہات تو انہوں نے بتا دی کہ جی نیاب کو دیکھتے تو میرے ڈر نہیں تھی لاؤ منیسٹر کو دیکھتے ہیں اس وقت تو وہ فلانے کا آدمی تھا بھائی خان صاحب ہم آپ کو بتاتے رہے اس وقت کہ یہ آپ کے اپنے منیسٹرز ہونے چاہئے یہاں پہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہئے آپ سب کچھ کر کے وہ ٹائم گزر گیا لیکن اس کے بعد جب یہ آپ ریجیم چینج ہوتا ہے تو پھر وہ جو پچھلا تین چار سال میں جو ایک پڑی لکھی کلاس جس کو عمران خان صاحب نے روشنی اور ان کو انوالف کر لیا تھا جن کا پولیٹکس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتے تھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے چار سال دیکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جی پینامہ کیس کیا ہے پینامہ کیس پہ کس نے کتنے اربو کھائے ہیں اومنی گروپ کیا ہے اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہ چوری ڈکیتی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ وہ سب سلیٹ سے ہم نے رب کر دیا ہے اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آج ان کی جو چارج فریم ہونا ہے باپ اور بیٹا صاحب کا وہ نہیں ہوگا یہ دونوں عوض لیں گے ایک ملک سب سے بڑے صوبے کا تو ایسی صورت میں یہ اس قوم کو سیلوٹ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں شاید اسے نظر نہیں آرہا کہ وہ باہر نکلی اور وہ جب باہر نکلی تو جو ابھی کرنل صاحب نے بات کی کہ جی عمران خان صاحب تو بلکل اس اسمبلی میں بیٹھ جاتے اور عوام کی طرف نہ جاتے تو وہ گراف اور بھی نیچے آتا کچھ باہر نکلی ہیں جو آپ کو چالیس جلسے نظر آئے عمران خان صاحب کے چالیس پنجاز یہ جو پنجاب میں الیکشنز کے ریزلٹ نظر آئے یہ جو دوسرے زمنی الیکشنز کے ریزلٹ نظر آئے یہ وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ آواز اٹھائی اور اس نے وہ آواز جونسی ہے اسی نوجوان نسل کو بتایا اس نے اسی نوجوان نسل کو جو شعور کی بات کی جو اس کو کہا کہ یہ جو خوف کی بات ہو رہی ہے یہ جو پہلے بہت ہم درہ کرتے تھے کہ جناب یہ بات تو کانوں میں یا اشاروں میں ہم کیا کرتے تھے عوام بات کر رہی ہے میں ذاتی طور پہ ملیہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالی خیر کرے یہ اس ملک کی تار ہوگا اور اس سے اس ملک میں جو اس ملک کی تاریخ ہے ریت میں سر دبا کے شتن ملک تار تھے وہ ہمارا اب کونسپٹ بتم ہوگا انشاءاللہ ریت میں سر دبا رکھا تھا قوم نے اور قوم کوئی شعور آ گیا ہے اس پہلے پارٹی کو یہ دونوں پارٹیاں تھی نائنٹ 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 نے ہوتے ہوئے دیکھی جب تیسری پولٹیکل پارٹی جب آئی ان کے بیچ میں تو پتا چلا کہ ہمارا سروائیول تو اسی طرح ہے کہ جب ہم اس تیسری پولٹیکل فورس اس کو سائیڈ پہ کریں اس کو کورنر کریں اس کو کسی صورت بھی راستے سے اٹھائیں پاکستان لیکن ایک چیز پچھرے دس سال چیپ مینسٹر پنجاب پنجاب سے نہیں ہے ایک ٹرنل ویژن کا یہ شخص ہے اور آپ کو کبھی شرم آتی ہے حقیقت مجھے تو بہت آتی ہے کہ جس ملکہ صدر جو ہے وہ زرداری راہ ہو یا پھر اس ملکہ جو پرائم نسٹر ہے وہ شہباز شریف حقیقت میں آپ کو بتاؤ ہاں میں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں آر سل ہوسکتے کہ ہم فیل ہو گئے ہوں میں اپنی نوجوان نسل کے ساتھ میں بہت قریبی رابطے میں ہوں اور ان کے اندر کسی طرح کا ملیہ کوئی دو روحی نہیں ہے کوئی اور وہ ملک کو ایک کمپیٹیشن کے اندر رکھتے ہوئے پوری دنیا سے پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں بتاؤں ہمیں فوکس کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دی نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی توجہ اپنے ووٹرز کے اوپر اپنی ساری چیزوں پر کریں یہ بہت زبدست مشورہ بہت بہت قیمتی مشورہ صاحب نے دیا اور راجعہ عمر عباس صاحب کی بڑی زبدست ناظرین سنا آج کے لیے اتنا ہی میرے دونوں معزز مکہ بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ کل رات ملاقات ہوگی پاکستان ہمیشہ زندہ باد